اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری سورت التقاثر سورت التقاثر کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ آسان سا طریقہ ہے اب تو قرآن پاک سیکھنا بہت آسان ہے گھر بیٹھے آپ اپنے موبائل پر قرآن پاک سیکھ سکتے ہو مشک کے ساتھ جیسا کہ ہم مدرسے میں مشک کرواتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں ایسے ہی آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو یہ بہت آسان ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں پھر ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر تسلی کے ساتھ آخر تک دیکھیں جہاں جہاں جو جو چیزیں میں بتاؤں جو پوائنٹ بتاؤں ان کو اچھی طرح دیکھنا اچھی طرح سننا ہے کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے اور کہاں گناہ کرنا ہے کہاں لفظ کو باریک پڑنا ہے کہاں موٹا پڑنا ہے یہ سب کا سب ہم نے اچھی طرح دیکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحیم ثم لتربنها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم تو اب میں مشق کے ساتھ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ بتاؤں گا آج والی جو صورت ہے اس کے اندر غنے بہت ہیں غنوں کا خیال کرنے کے یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑنا ہے اور ساتھ اس کے اندر قید بھی لگائی ہے وہ کیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑنا ہے بعض ایسے حافظ عزرات ہوتے ہیں کہ جو بہت تیز پڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر غنے بھی رکھی ہیں جو غنے کرنے ہوتے ہیں اگر غنے نہیں کرو گے تو آپ تیز پڑو گے تو آسان سا طریقہ ہے کہ آپ غنے مد کرتے جاؤ مدیں بھی کرو اور غنے بھی کرو تو آپ بالکل آرام آرام سے پڑھ سکتے ہو ٹھہر ٹھہر کر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کو سینے سے نکالنا ہے ہا کو نرم پڑنا را کو پور پڑنا حَتَّا زُرْتُ حَتَّا حَا کو واضح کریں گے تا کو ایک علیف لمبا کریں گے حَا کو حلق سے نکال لیں گے زُرْتُمُ الْمَا قَابِرْ زُرْ زُرْزَا یہ سیٹی والا لفظ ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے زُرْتُمُ الْمَا قَابِرْ مَا قَابِرْ قَاف کو مُٹا کر کے پڑھیں گے بِرْ یہاں راہ بریق ہے راہ ساکن ہے اور راہ سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں راہ بریق پڑھیں گے مَا قَابِرْ قَالَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ قَالَّا لَا ایک علیف لمبا کریں گے سَوْفَ سِن سیٹھی کے ساتھ پڑھیں گے تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ یہ گلتی کر جاتے ہیں تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ لفظ کو دیکھتے نہیں جو اس بانی پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بعض اوپر ناظرہ پڑھنے والے وہ بھی ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ لفظ کو دیکھتے نہیں بس تَعْلَمُونَ یا تَعْمَلُونَ ایک ہی لفظ کو رٹ لگاتے ہیں اور ایک ہی لفظ ہر جگہ پڑھتے ہیں میم مشدد ہے میم کے اوپر گھرنا کریں گے لا کو ایک علیف لمبا کریں گے لو کو لمبا نہیں کرنا یہاں روحِ لین ہے یعنی اس کو لمبا نہیں کرتے کلا لو تعلمون تعلمون علم اليقین یقین کاف کو ایک علیف لمبا کریں گے لا تراغن الجحیب لا تراغن نون کے اوپر شد ہے نون مشدد ہے نون کے اوپر گھرنا کریں گے جحیب حالق سے نکال لیں گے ثُمَّ لَا تَرَوْنَّهَا ثُمَّا پہ بھی گھنہ کریں گے لا تراغن لا تراغن انہ پڑھ دیتے باز واؤ کو واضح کرنا واؤ کو نون کے ساتھ ملانا یہاں حمزہ نہیں ہے ثُمَّ لَا تَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ یہاں پھر گھنہ آگیا لا تُسْأَلُنَّ یہاں پھر گھنہ يَوْمَئِذِن يَوْمَئِذِن یہاں حمزہ نہیں پڑھتے یہاں بھی گلتی کر جاتے ہیں يَوْمَئِذِن ذِن کو ذال کو نرم کریں گے ذال پہ گھنہ نہیں کرنا يَوْمَئِذِن عَنِ النَّعِيم عَنِن کو صحیح طرح واضح کریں گے عَنِن عَنِن نِن یہاں پہ گھنہ کریں گے عَنِن نَعِيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَاكُمُ التَّكَاثُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَضُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَضُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظيم تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کو اچھی طرح سنیں اور شروع سے لے کر آخر تک بار بار سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ